آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے پھاگے گا آواز بلند ہوگی مراد ہے آخری نفع سور کی قیامت خیز آواز جس کے بلند ہوتے ہی تمام مرے ہوئے انسان جی اٹھیں گے اپنی اولاد سے بھاگے گا اس سے ملتا جلتا مضمون سورہ مارج آیات دس تا چودہ میں گزر چکا ہے بھاگنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان عزیزوں کو جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ پیارے تھے مسئیبت میں مبتلا دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کی مدد کو دوڑے الٹا ان سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اسے مدد کے لیے پکار نہ بیٹھیں اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور آخرت سے غافل ہو کر جس طرح یہ سب ایک دوسرے کی خاطر گناہ اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے اس کے برے نتائج سامنے آتے دیکھ کر ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اپنی گمراہیوں اور گناہگاریوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالنے لگے بھائی کو بھائی سے اولاد کو ماں باپ سے شوہر کو بیوی سے اور ماں باپ کو اولاد سے خطرہ ہوگا کہ یہ کمبخت اب ہمارے خلاف مقدمے کے گوا بننے والے ہیں ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا خوش نہ ہوگا احادیث میں مختلف طریقوں اور سندوں سے یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب لوگ ننگے بچے اٹھیں گے آپ کی ازواج متحرات میں سے کسی نے برعوایت بعض حضرت آئیشہ نے اور برعوایت بعض حضرت سودا نے اور برعوایت بعض ایک خاتون نے گھبرا کر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمارے سطر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے حضور نے یہی آیت تلاوت فرما کر بتایا کہ اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا برعوایت نسائی، ارمزی، ابن ابی حاتم، ابن جریر، تبرانی، ابن مردوئے، بیحقی اور حاکم کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی وَلَا يَسْعَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال پوچھے گا نہیں یو بس سرونہم سب دکھا بھی دیے جائیں گے دیکھو وہ تمہارا بڑا زگری دوست تھا وہ جا رہا ہے، پوچھتا ہے تمہیں وہ تمہارا باپ جا رہا ہے، وہ تمہاری ماں جا رہی ہے وہ تمہاری جورو جا رہی ہے یا وہ تمہارا شہر جا رہا ہے یو بس سرونہم دکھا بھی دیے جائیں گے تاکہ حسرت کا اور اضافہ ہو جائے اس روز تو ہر مجرم یہ چاہے گا کسی طریقے سے مجھ سے اس عذاب سے بچانے کے لیے فدیہ میں لے لیے جائیں میرے بیٹے میری جورو میرے بھائی میرا سارا کنبہ جو مجھے پناہ دیا کرتا تھا اور جو بھی زمین میں تھے سب کو جھوک دیا جائے کسی طرح مجھے پناہ چاہ لیا جائے یہ ہے جسے ہماری روایات میں کہتا تھا نفسی نفسی اور یہ دوسری مرتبہ پھر آیا یہ معاملہ سورہ عبس میں ایک کو اپنی پڑی ہوگی اب تو خود ہی بھگتنا ہے کوئی تمہاری طرف سے فدیہ نہیں لیا جائے گا ہر ایک شخص کو اپنی ہے کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ہر ایک کو آنا ہے اس دن قیامت کے دن اکیلے اکیلے اب تو یہ آگ ہی ہے جو گریجوں کو کھینچ لے گی یہ آگ ہماری طرح کی آگ نہیں ہے ہم اس کو اب آگے دیکھیں گے چل کر آخری پارے میں یہ آگ وہ ہے جو دل کے اوپر جلن پیدا کرے گی براہ راست آج کل ہے یہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں فلاں ہیں یہ ہے وہ ہے ان سب کے کہ وہ کھال کو نہیں جناتی اندر جا کر ہیٹ کا اثر ہوتا ہے وہ پکارے گا ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اللہ کے کلام سے دین کی دعوت سے نبی کے ڈبلاغ سے وطولہ اور پیٹھ موڑ کا چل دیا تھا وَجَمَعَ فَأَوْعَا اس نے پوری زندگی لگائی تھی مال جمع کر کر کے سہت سہت تغلقنے کی اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی کھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے ان معبودوں کو آگے کا مضمون قد ضائع کر رہا ہے کہ یہاں معبودوں سے مرادبت نہیں ہیں بلکہ فرشتے انبیاء اولیاء شہداء اور صالحین ہیں جنہیں مختلف قوموں کے مشرقین معبود بنا بیٹھے ہیں بظاہر ایک شخص وَمَاْ يَعْبُدُونَا کے الفاظ پڑھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ اس سے مرادبت ہیں کیونکہ عربی زبان میں اومن غیر زبیل اقول اور من زبیل اقول کے لئے بولا جاتا ہے جیسے ہم عردو زبان میں کیا ہے غیر زبیل اقول اور کون ہے زبیل اقول کے لئے بولتے ہیں مگر عردو کی طرح عربی میں بھی یہ الفاظ بلکل ان معنوں کے لئے محسوس نہیں ہیں بساوقات ہم عردو میں کسی انسان کے متعلق تحقیر کے طور پر کہتے ہیں وہ کیا ہے اور مراد یہ ہوتی ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی حیثت کچھ بھی نہیں وہ کوئی بڑی ہستی نہیں ہے ایسا ہی حال عربی زبان کا بھی ہے کیونکہ معاملہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو معبود بنانے کا ہے اس لئے خواہ فرشتوں اور مزرگ انسانوں کی حیثت بجائے خود بہت بلند ہو مگر اللہ کے مقابلے میں تو گویا کچھ بھی نہیں ہے اس لئے موقع و محل کی مناسبت سے ان کے لئے من کے بجائے ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے مثلا سورہ سباہ میں ہے وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا سُمَّ يَقُولُوا لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَائِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنْ اَقْسَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ یعنی جس روز وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فڑشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی بندگی کر رہے تھے وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان سے یہ لوگ تو جنوں یعنی شیعاتین کی بندگی کر رہے تھے ان میں سے اکثر انہی کے مومن تھے آیات چالیس پر اکتالیس اسی طرح سورہ مائدہ کے آخری رکوم ہے وَإِسْقَالَ اللَّهُ يَا عِيْثَابْنَ مَرْيَمَا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِزُونِ وَأُمِيَّا إِلَاہَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْثَ لِي بِحَقِّ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا عَمَرْتَنِ بِهِ یعنی اور جب اللہ پوشے گا اے مریم کے بیٹے عیسی کیا تُو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو وہ عرض کرے گا پاک ہے آپ کی ذات میرے لیے یہ کب زیبہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا میں نے تو ان سے بس وہی کچھ کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا ربی ہے اور تمہارا ربی وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے یعنی یہ کمزار فرک کمینے لوگ تھے آپ نے رزق دیا تھا کہ شکر کریں یہ کھاپی کرنمک حرام ہو گئے اور وہ سب نصیحتیں بھلا بیٹھے جو آپ کے بھیجے ہوئے انبیاء نے یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو پھر تم نہ اپنی شامت کو ڈال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزا چکھائیں گے جو آج تم کہہ رہے ہو یعنی تمہارا یہ مذہب جس کو تم حق سمجھے بیٹھے ہو بلکل بے اصل ثابت ہوگا اور تمہارے وہ معبود جن پر تمہیں بھروسہ ہے کہ یہ خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں الٹے تم کو خطاکار ٹھہرا کر بری ضمہ ہو جائیں گے تم نے جو کچھ بھی اپنے معبودوں کو قرار دے رکھا ہے بطور خود ہی قرار دے رکھا ہے ان میں سے کسی نے بھی تم سے یہ نہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کچھ مانو اور اس طرح ہماری نظر نیاز کیا کرو اور ہم خدا کے ہاں تمہاری سفارش کرنے کا ضمہ لیتے ہیں ایسا کوئی قول کسی فرشتے یا کسی بزرگ کی طرف سے نہ یہاں تمہارے پاس موجود ہے نہ قیامت میں تم اسے ثابت کر سکو گے بلکہ وہ سب کے سب خود تمہاری آنکھوں کے سامنے ان باتوں کی تردید کریں گے اور تم اپنے کانوں سے ان کی تردید سن لوگے جو بھی تم نے سے ظلم کرے یہاں ظلم سے مراد حقیقت اور صداقت پر ظلم ہے یعنی کفر و شرک سیاق و سبا خود ہی ظاہر کر رہا ہے کہ نبی کو نہ ماننے والے اور خدا کے بجائے دوسروں کو معبود بنا بیٹھنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے ظلم کے مرتقب طرار دیے جا رہے ہیں وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے وہ سبردست اور رحیم ہے کسی عزیز قریب اصل میں لفظ مولا استعمال کیا گیا ہے جو عربی زبان میں ایسے شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی تعلق کی بنا پر دوسرے شخص کی حمایت کرے قطع نظر اس سے کہ وہ رشتداری کا تعلق ہو یا دوستی کا یا کسی اور قسم کا زبردست اور رحیم ہے ان فقروں میں بتایا گیا ہے کہ فیصلے کے دن جو عدالت قائم ہوگی اس کا کیا رنگ ہوگا کسی کی مدد یا حمایت وہاں کسی مجرم کو نہ چھڑا سکے گی نہ اس کی سزا کم ہی کرا سکے گی کل ہی اختیارات اس حاکم حقیقی کے ہاتھ میں ہوں گے جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کا بلبوتہ کسی میں نہیں ہے یہ بالکل اس کے اپنے اختیار تمیزی پر موقوف ہوگا کہ کسی پر رحم فرما کر اس کو سزا نہ دے یا کم سزا دے اور حقیقت میں اس کی شان یہی ہے کہ انصاف کرنے میں بے رحمی سے نہیں بلکہ رحم ہی سے کام لے لیکن جس کے مقدمے میں جو فیصلہ بھی وہ کرے گا وہ برحال بے کم و کاس نافذ ہوگا عدالت الہی کی یہ کیفیت پیان کرنے کے بعد آگے کے چند فقروں میں بتایا گیا ہے کہ اس عدالت میں جو لوگ مجرم ثابت ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا اور جن لوگوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں خدا سے ڈر کر نافرمانیوں سے پرہز کرتے رہے تھے ان کو کن انعامات سے سرفراز کیا جائے گا لوگوں بچو اپنے رب کے غزب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا یعنی دوست لیڈر پیر اور اسی طرح کے دوسرے لوگ تو پھر بھی دور کا تعلق رکھنے والے ہیں دنیا میں قریب ترین تعلق اگر کوئی ہے تو وہ اولاد اور والدین کا ہے مگر وہاں حالت یہ ہوئی کہ بیٹا پکڑا گیا ہو تو باپ آگے بڑھ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس کے گناہ میں مجھے پکڑ لیا جائے اور باپ کشامت آ رہی ہو تو بیٹے میں یہ کہنے کی حمد نہیں ہوگی کہ اس کے بدلے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے اس حالت میں یہ توقع کرنے کی کیا گنجائش واقعی رہ جاتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص وہاں کسی کے کچھ کام آئے گا لہذا نادان ہے وہ شخص جو دنیا میں دوسروں کے خاطر اپنے حقبت خراب کرتا ہے یا کسی کے بھروسے پر گمراہی اور گناہ کا راستہ اقتیار کرتا ہے اس مقام پر آیت نمبر پندلہ کا مضمون بھی نگاہ میں رہنا چاہیے جس میں اولاد کو تلقین کی گئی تھی کہ دنیاوی زندگی کے معاملات میں والدین کی خدمت کرنا تو بے شک برحق ہے مگر دین و اعتقاد کے معاملے میں والدین کے کہنے پر گمراہی قبول کر لینا ہر قصہ ہی نہیں ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کے وعدے سے مراد یہ وعدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور ایک روز اللہ کی عدالت قائم ہو کر رہے گی جس میں ہر ایک کو اپنے عمال کے جواد دہی کرنی ہوگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی ستہ بھی انسانوں کو مختلف قسم کی غلط فہم میں مقتلع کرتی ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے لہذا جتنا کچھ بھی تمہیں کرنا ہے بس یہیں کر لو کوئی اپنی دولت اور طاقت اور خوشحالی کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور اس خیال خواب میں مقتلع ہو جاتا ہے کہ اس کا عیش اور اس کا اقدار لازوال ہے کوئی اخلاقی اور روحانی مقاسد کو فراموش کر کے صرف مادی فوائد اور لذتوں کو مقصود بزاد سمجھ لیتا ہے اور میار زندگی کے بلندی کے سوا کسی دوسرے مقصد کو کوئی اہمیت نہیں دیتا خواہ نتیجے میں اس کا میار آدمیت کتنا ہی پست ہوتا چلا جائے کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ دنیا بھی خوشحالی ہی حق و باطل کا اصل میار ہے ہر وہ طریقہ حق ہے جس پر چل کر یہ نتیجہ حاصل ہو اور اس کے برعکس جو کچھ بھی ہے باطل ہے کوئی اسی خوشحالی کو مقبول بارگاہِ الہی ہونے کی علامت سمجھتا ہے اور یہ قائدہِ کلیا بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جس کی دنیا خوب بن رہی ہے خواہ وہ کیسے ہی طریقوں سے بنے وہ خدا کا محبوب ہے اور جس کی دنیا خراب ہے چاہے وہ حق پسندی اور آس بادی ہی کے بدولت خراب ہو اس کی آقبت بھی خراب ہے یہ اور ایسی ہی جتنی غلط فہمیاں بھی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیاوی زندگی کے دھوکے سے تعبیر فرمایا ہے دھوکہ دینے پائے الغرور یعنی دھوکے بات سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے انسان کا اپنا نف بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے کسی شخص خاص یا شائع خاص کا تعیون کیے بغیر اس وسیع المعنی لفظ کو اس کی مطلق صورت میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے فریب خردگی کے بنیادی اسباب مختلف ہوتے ہیں جس شخص نے خاص طور پر جس ذریعے سے بھی واصل فریب کھایا ہو جس کے اثر سے اس کی زندگی کا رخ صحیح سمت سے غلط سمت میں مڑ گیا ہو وہی اس کے لیے الغرور ہے اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے کے الفاظ بھی بہت وسیع ہیں جن میں بشوار مختلف قسم کے دھوکے آ جاتے ہیں کسی کو اس کا دھوکے بعد یہ یقین دلاتا ہے کہ خدا سرے سے ہے ہی نہیں کسی کو یہ سمجھاتا ہے کہ خدا اس دنیا کو بنا کر الگ جا بیٹھا ہے اور اب یہ دنیا بندوں کے حوالے ہیں کسی کو اس غلط پہمی میں ڈالتا ہے کہ خدا کی کچھ پیارے ایسی ہیں جن کا تقرب حاصل کر لو تو جو کچھ پی تم چاہو کرتے رہو بخشش تمہاری یقینی ہے کسی کو اس دھوکے میں افتلا کرتا ہے کہ خدا تو غفور الرحیم ہے تم گناہ کرتے چلے جاؤ وہ بخشتہ چلا جائے گا کسی کو جبر کا عقیدہ سمجھاتا ہے اور اس غلط پہمی میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو مجبور ہو بدی کرتے ہو تو خدا تم سے کراتا ہے اور نیکی سے دور بھاگتے ہو تو خدا ہی تمہیں اس کی توفیق نہیں دیتا اس طرح کے نوالوم کتنے دھوکے ہیں جو انسان خدا کے بارے میں کھا رہا ہے اور اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو آخر کار تمام گمراہیوں اور گناہوں اور جرائم کا بنیادی سبب یہی نکلتا ہے کہ انسان نے خدا کے بارے میں کوئی نہ کوئی دھوکہ کھایا ہے تب ہی اس سے کسی اعتقادی زلالت یا اخلاقی بیراروی کا صدور ہوا ہے کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے دوسرے الفاظ میں صرف وہ دوستیاں باقی رہ جائیں گی جو دنیا میں نیکی اور خدا ترسی پر قائم ہیں دوسری تمام دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے اور آج گمراہی ظلم ستم اور معاصیت میں جو لوگ ایک دوسرے کے یار و مددگار بنے ہوئے ہیں کل قیامت کے روز وہی ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے اور اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اسی دنیا میں اچھی طرح سوچ لے کہ کن لوگوں کا ساتھ دینا اس کے لئے مفید ہے اور کن کا ساتھ تباہ کن اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لئے بھی کچھ کر سکتے ہو وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے اب تو یقصہ ہیں خواہم جزا فضا کریں یا صبر بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے برعضو کے معنی محض نکل کر سامنے آنے اور پیش ہونے ہی کے نہیں ہے بلکہ اس میں ظاہر ہونے اور پرجانے کا وفہوم بھی شامل ہے اسی لئے ہم نے اس کا ترجمہ بے نقاب ہو کر سامنے آجانا کیا ہے حقیقت کے ادوار سے تو بندے ہر وقت اپنے رکھ کے سامنے بے نقاب ہیں مگر آخرت کی پیشی کے دن جب وہ سب کے سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو انہیں خود بھی معلوم ہوگا کہ ہم اس احقم الحاکمین اور مالک یوم الدین کے سامنے بلکل بے نقاب ہیں ہمارا کوئی کام بلکہ کوئی خیال اور دل کے گوشوں میں چھپا ہوا کوئی ارادت تک اس سے مغفی نہیں ہے ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں یہ تنبیح ہے ان سب لوگوں کے لئے جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں اے اپنی کمزوری کو حجت بنا کر طاقت پر ظالموں کے اطاعت کرتے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو تمہارے لیڈر اور پیشبا اور افسر اور حاکم بنے ہوئے ہیں کل ان میں سے کوئی بھی تمہیں خدا کے عذاب سے ذرہ ورابر بھی نہ بچا سکے گا لہذا آج ہی سوچ لو کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو یا جس کا حکم مان رہے ہو وہ خود کہاں جا رہا ہے اور تمہیں کہاں پہنچا کر چھوڑے گا اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں میں نے تم اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا اب مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدای میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الزمہ ہوں ایسے ظالموں کے لیے تو درناک سزا یقینی ہے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا یعنی تمہارے تمام گلے شکوے اس حد تک تو بالکل صحیح ہیں کہ اللہ سچا تھا اور میں جھوٹا تھا اس واقعے سے مجھے ہرگز انکار نہیں ہے اللہ کے وعدے اور اس کی وعیدیں تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ان میں سے ہر بات جو کی تو سچی نکلی اور میں خود مانتا ہوں کہ جو بھروسے میں نے تمہیں دلائے جن فائدوں کے لالچ تمہیں دیئے جن خوشنما توقعات کے جال میں تم کو بھانسا اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر یہ یقین جو تمہیں دلائے کہ اول تو آخرت و آخرت کچھ بھی نہیں ہے سب بحث ڈکوصلہ ہے اور اگر ہوئی بھی تو فلا حضرت کے تصدق سے تم صاحب بچ نکلوگے بس ان کی خدمت میں نظر و نیاز کے رشوت پیش کرتے رہو اور پھر جو چاہو کرتے پھرو نجات کا ذمہ ان کا یہ ساری باتیں جو میں تم سے کہتا رہا اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے کہلواتا رہا یہ سب محض دھوکہ تھا تم نے میری دعوت پر لبیک کہا یعنی اگر آپ حضرات ایسا کوئی ثبوت رکھتے ہوں کہ آپ خود راہ راست پر چلنا چاہتے تھے اور میں نے زبردستی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو غلط راستے پر کھینچ لیا تو ضرور اسے پیش فرمائیے جو چور کی سزا سو میری لیکن آپ خود بانیں گے کہ واقعہ یہ نہیں ہے میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ دعوت حق کے مقابلے میں اپنی دعوت باطل آپ کے سامنے پیش کی سچائی کے مقابلے میں جھوٹ کی طرف آپ کو بلایا نیکی کے مقابلے میں بدی کی طرف آپ کو پکارا ماننے اور نماننے کے جملہ اقتیارات آپ ہی حضرات کو حاصل تھے میرے پاس آپ کو مجبور کرنے کی کوئی طاقت تھا تھی اب اپنی اس دعوت کا ذمہ دار تو بلا شبہ میں خود ہوں اور اس کی سزا بھی پا رہا ہوں مگر آپ نے جو اس پر لبیک کہا اس کی ذمہ داری آپ مجھ پر کہاں ڈالنے چلیں اپنے غلط انتخاب اور اپنے اقتیار کے غلط استعمال کی ذمہ داری تو آپ کو خود ہی اٹھانی چاہیے تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا یہاں پھر شرک اعتقادی کے مقابلے میں شرک کے ایک مستقل نو یعنی شرک عملی کے وجود کا ایک ثبوت ملتا ہے ظاہر بات ہے کہ شیطان کو اعتقادی حصے سے تو کوئی بھی نہ خدائی میں شریک ٹھہراتا ہے اور نہ اس کی پرستش کرتا ہے سب اس پر لانت ہی بھیجتے ہیں البتہ اس کی اطاعت اور غلامی اور اس کے طریقے کی اندھی یا آنکھوں دیکھے پیروی ضرور کی جارہی ہے اور اسی کو یہاں شرک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے ممکن ہے کوئی ساتھ جواب میں فرمائیں کہ یہ تو شیطان کا قول ہے جسے اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے لیکن ہم عرض کریں گے کہ اول تو اس کے قول کی اللہ تعالی خود تبدید فرما دیتا اگر وہ غلط ہوتا دوسرے شرک عملی کا صرف یہی ایک ثبوت قرآن میں نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد ثبوت پچھتی صورتوں میں گزر چکے ہیں اور آگے آ رہے ہیں مثال کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ الزام کہ وہ اپنے اخبار اور رخبان کو اور بابوں من دون اللہ بنائے ہوئے ہیں سورہ توبہ آیت اکتیس جاہلیت کی رسمیں ایجاد کرنے والوں کے متعلق یہ کہنا کہ ان کے پیرووں نے انہیں خدا کا شریک بنا رکھا ہے سورہ انعام آیت اکسو سنتیس خواہشات نفس کی بندگی کرنے والوں کے متعلق یہ فرمانا کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے الفرقان آیت تیتالیس نافرمان بندوں کے متعلق یہ ارشاد کہ وہ شیطان کی عبادت کرتے رہے ہیں یاسین آیت ساٹھ انسانی ساخت کے قوانین پر چلنے والوں کو ان الفاظ میں ملامت کہ اذن خدا بندی کے بغیر جن لوگوں نے تمہارے لیے شریعت بنائی ہے وہ تمہارے شریک ہیں اشورہ آیت اکتیس یہ سب کیا اسی شرک کے عملی کی نظیریں نہیں ہیں جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ان نظیروں سے ساکھ معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ کوئی شخص عقیدتاً کسی غیر اللہ کو خدای میں شریعت تھیرائے اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ خدای سلط کے بغیر یا احکام خدا بندی کے علا رغم اس کی پیروی اور اطاعت کرتا چلا جائے ایسا پیرو اور متی اگر اپنے پیشمہ اور متا پر لانت بھیجتے ہوئے بھی عملاً یہ روش اختیار کر رہا ہو تو قرآن کی روح سے وہ اس کو خدای میں شریعت بنائے ہوئے چاہے شرعن اس کا حکم بلکل وہی نہ ہو جو اعتقادی مشرقین کا ہے اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے زلط ان پر مسلط ہوگی کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاح پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بلکل بے خبر تھے ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے مطلب میں فضی اللہ بینہوں کے الفاظ ہیں اس کا وفہوم بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ ہم ان کا واہمی ربط و تعلق توڑ دیں گے تاکہ کسی تعلق کے بنا پر وہ ایک دوسرے کا لحاظ نہ کریں لیکن یہ معنی عربی محابرے کے مطابق نہیں ہے محابرہ عرب کی روز سے اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان تمیز پیدا کر دیں گے یا ان کو ایک دوسرے سے ممیز کر دیں گے اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ طرز بیان اختیار کیا ہے کہ ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے یعنی مشرقین اور ان کے معبود آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اور دونوں گروہوں کی امتیادی حصیت ایک دوسرے پروادے ہوگی مشرقین جان لیں گے کہ یہ ہیں وہ جن کو ہم دنیا میں معبود بنائے ہوئے تھے اور ان کے معبود جان لیں گے کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں اپنا معبود بنا رکھا تھا وَلَقَدْ جَيْتُمُونَا فُرَادَا اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آگئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے کوئی تمہارے ساتھ لاو لشکر نہیں کوئی تمہارے ساتھ سازو سامان نہیں تمہارے وہ خدم و حشم نہیں کوئی تمہارے امائیت ہی نہیں کوئی جماعت و جمعیت نہیں کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں وَكُلُّهُمْ آتیِهِ يَوْمَلْ قِیامَتِ فَرْدًا قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا اور ظاہر بات ہے اکیلے آدمی کھڑا ہوگا نہ اس کے رشتدار ہیں نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہیں نہ بیوی ہے نبیوی کے ساتھ اس کا شوہر ہے تک کیا تھا پہلی مرتبہ اب یہ یو نوٹ کیجئے خلق نہ کوئی اول مرہ اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے ایک تخلیق آدم ارواح میں ہوئی تھی اس وقت میں سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے نہ کوئی کسی کا باپ تھا نہ کوئی کسی کی ماں تھی ارواح کے ماں بین کوئی رشتداری نہیں تھی یہ رشتداریاں تو پھر آدم خلقوں میں ہوئی ہیں آکر کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے پھر اولاد کا معاملہ ہے پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے یہ ارواح کے باپین کوئی اس طرح کی رشتداری نہیں تھی تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کہ تمام انسان وہاں موجود تھے فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوگے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں و جب ہم سے عہد لیا گیا تھا تو مجندت ارواح تھی اس وقت کوئی جسم نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اطرح مشابہت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہو گئے وَطَرَتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا یہ اصل میں کیا ہے میری ایک انہ ہے میری ایک روح ہے وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے پہلا غلاف تو یہ جسم ہے پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے کپڑوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے ہم غلاف در غلاف جو ہے ہماری جو اصل حقیقت ہے وہ جو اصل نفس الامری ہے ہماری روح وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے تو جو بھی ذلاف ہم نے تم پر چہا دی اچھے وہ سب چھوڑ آئے ہو وَرَا ظُهُورِكُمْ اپنے پیچھے وَمَا نَرَا مَعَاكُمْ شُفَعَاكُمْ الَّذِينَ اَتْظَامْتُمْ اَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَقَا اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شرشنیک ہیں سفارش کریں گے تمہیں بچا لیں گے چھوڑا لیں گے ہمارے وہاسبے سے ہماری پکڑ سے لَقَتَّقَتَّعَ بَيْنَكُمْ اب تمہارے ماں بین سارے نشتے ٹوٹ چکے ہیں یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا تو مسیح بھی علانے برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا کسی نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی علانے برات کریں گے باقی موہور جو ہیں لَا تُزَّعَ مَنَات وہ کس بلا کا نام ہے یہ تم جانتے ہی نہیں لیکن جن کو اولیاء اللہ کو انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قَتَّقَتَّعَ بَيْنَكُمْ وہ سارے رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے قَتَّقَتَّعَ بَيْنَكُمْ وَقَلَّا عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَظْعُمُونَ اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں تم سے جاتی رہی جن کا کہ تم زوج کیا کرتے تھے جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے یہاں پھر وہی مضمون بیان کیا گیا ہے جو اس سے پہلے بھی کئی جگہ قرآن میں گزر چکا ہے کہ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے احکام اور رہنوائی کا اتباہ کرنا دراصل اس کو خدائی میں اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے خواہ آدمی اس دوسرے کو زبان سے خدا کا شریک قرار دیتا ہو یا نہ قرار دیتا ہو بلکہ اگر آدمی ان دوسری حسنیوں پر لانت بھیجتے ہوئے بھی عمر الہی کے مقابلے میں ان کے وامر کا اتباہ کر رہا ہو تب بھی وہ شرک کا مجرم ہے چنانچہ یہاں شیعتین کے معاملے میں آپ علانیہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک ان پر لانت کرتا ہے مگر اس لانت کے باوجود جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں قرآن ان سب کو یہ الزام دے رہا ہے کہ تم شیعتین کو خدا کا شریک بنائے ہوئے ہو یہ شرک اعتقادی نہیں بلکہ شرک کے عملی ہے اور قرآن اس کو بھی شرک ہی کہتا ہے مفسرین نے اس آیت کے دو مفہوم بیان کی ہیں ایک وہ جو ہم نے اوپر ترجمے میں اختیار کیا ہے اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان عدابت ڈال دیں گے یعنی دنیا میں ان کے درمیان جو دوستی تھی آخرت میں وہ سخت عدابت میں تبدیل ہو جائے گی اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بطوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لانت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا اس نے کہا سلسلہ کلام سے مترشہ ہوتا ہے کہ یہ بات آگ سے بسلامت نکل آنے کے بعد حضرت عبرائیم علیہ السلام نے لوگوں سے فرمائی ہوگی محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے یعنی تم نے خدا پرستی کے بجائے مت پرستی کی بنیاد پر اپنی اجتماعی زندگی کی تعمیر کر لی ہے جو دنیاوی زندگی کی حد تک تمہارا قومی شرازہ بان سکتی ہے اس لیے کہ یہاں کسی عقیدے پر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور ہر اتفاق و اجتماع چاہے وہ کیسے ہی غلط عقیدے پر ہو باہم دوستیوں رشتہ داریوں برادریوں لعنت کرو گے یعنی عقیدہ باطلہ پر تمہاری یہ حیت اجتماعی آخرت میں بنی نہیں رہ سکتی وہاں آپس کی محبت دوستی تعاون رشتہ داری اور عقیدت اور ارادت کے صرف وہی تعلقات برقرار رہ سکتے ہیں جو دنیا میں خدا واحد کی بندگی اور نیکی اور تقویٰ پر قائم ہوئے ہوں گے کفر و شرک اور گمراہی اور بدراہی پر جڑے ہوئے سارے رشتے وہاں کٹ جائیں گے ساری محبتیں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی ساری عقیدتیں نفرت میں بدل جائیں گے بیٹے اور باپ شہر اور بیوی پیر اور مرید تک ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور ہر ایک اپنی گمراہی کے ذمہ داری دوسرے پر ڈال کر پکارے گا کہ اس ظالم نے مجھے خراب کیا اس لئے اسے دوہر آداد دیا جائے یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمائی گئی ہے مثلا سورہ زخرف میں فرمایا اَلْأَخِ اللَّاءُ يَوْمَئِذِمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوبٌ إِلَّا الْمُتَّقِينِ آیت سر سر جو یعنی دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے سورہ عراق میں فرمایا کُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّتُ اللَّانَتْ اُخْتَهَا حَتَّى اِذَا الدَّارَكُ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ اَذَلُّونَا فَآَاتِهِمْ عَذَابًا ذِعْفًا مِّنَ النَّارِ آیت 38 یعنی ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پاس والے گروہ پر لانت کرتا ہوا داخل ہوگا حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بادبالا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے ہمارے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا لہذا انہیں آگ کا دہرہ عذاب دے اور سورہ عذاب میں فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا ثَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَذَلُّونَ الثَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ذِعْفَيْنِ مِّنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا آیت سرسٹھ اور ارسٹھ اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہم کو راہ سے بے راہ کر دیا اے ہمارے رب تو انہیں دوری سزا دے اور ان پر سب لانت فرما اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لانت کرتا ہوا داخل ہوگا حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بات والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا لہٰذا انہیں آگ کا دوہرہ عذاب دے جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرہ ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو یعنی بہرحال تم میں سے ہر گروہ کسی کا خلف تھا تو کسی کا سلف بھی تھا اگر کسی گروہ کے اصلاف نے اس کے لیے فکر و عمل کی گمراہیوں کا ورثہ چھوڑا تھا تو خود وہ بھی اپنے اخلاف کے لیے ویسا ہی ورثہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا اگر ایک گروہ کے گمراہ ہونے کی کچھ ذمہ داری اس کے اصلاف پر آئد ہوتی ہے تو اس کے اخلاف کی گمراہی کا اچھا خاصا بار خود اس پر بھی آئد ہوتا ہے اسی بنا پر فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دوہرہ عذاب ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کے لیے جرائم پیشتی کی مراز چھوڑانے کی حدیث میں اسی مضمون کی توضیح یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری آئد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پر عمل کیا بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو دوسری حدیث میں ارشاد ہے یعنی دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس کے خون ناہاق کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یا گروہ کسی غلط خیال یا غلط رویے کے بنا ڈالتا ہے وہ صرف اپنی ہی غلطی کا ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس کی غلطی کے اثرات چلتے رہتے ہیں اس کے حساب میں ان کا اندراج ہوتا رہتا ہے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی نیکی یا بدی کا صرف اپنی ذات کے حد تک کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس عمر کا بھی جواب دے ہے کہ اس کی نیکی یا بدی کے کیا اثرات دوسروں کی زندگیوں پر مترتب ہوئے مثال کے دور پر اگزانی کو لیجئے جن لوگوں کی تعلیم و تربیت سے جن کی صحبت کے اثر سے جن کی بری مثالیں دیکھنے سے اور جن کی ترغیبات سے اس شخص کے اندر زناکاری کی صفت نے ظہور کیا وہ سب اس کے زناکار بننے میں حصہ دار ہیں اور خود ان لوگوں نے اوپر جہاں جہاں سے اس بدنظری و بدنیتی و بدکاری کی مرات پائی ہے وہاں تک اس کی ذمہ داری پہنچتی ہے حتیٰ کہ یہ سلسلہ اس اولین انسان پر منتحی ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے نوانسانی کو خواہش نفس کی تسکین یہ غلط راستہ دکھائے ہیں یہ عزانی کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کے ہم اثروں اور اس کے اصلاح سے تعلق رکھتا ہے پھر وہ خود بھی اپنی ذناکاری کا ذمہ دار ہے اس کو بھلے اور بلے کی جو تمیز دی گئی تھی اس میں ضمیر کی جو طاقت رکھی گئی تھی اس کے اندر ضبط نفس کی جو قوت ودیت کی گئی تھی اس کو نیک لوگوں سے خیر و شرک کا جو علم پہنچا تھا اس کے سامنے اخیار کی جو مثالیں موجود تھیں اس کو سنفی بدعملی کے برے نتائج سے جو واقفیت تھی ان میں سے کسی چیز سے بھی اس نے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے آپ کو نفس کی اس اندھی خواہش کے حوالے کر دیا جو صرف اپنی تسکین چاہتی تھی خواہ وہ کسی طریقے سے ہو یہ اس کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کے اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے پھر یہ شخص اس بدی کو جس کا اقتصاب اس نے کیا اور جسے خود اپنی صحیح سے وہ پرورش کرتا رہا دوسروں میں پھیلانا شروع کرتا ہے اسی مرض خبیز کی چھوٹ کہیں سے لگا لاتا ہے اور اسے اپنی نسل میں اور خدا جانے کن کن نسلوں میں پھیلا کر نمالوم کتنی زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے کہیں اپنا نطفہ چھوڑ آتا ہے اور جس بچے کی پرورش کا وار اسے خود اٹھانا چاہیے تھا اسے کسی اور کی کمائی کا ناجائز حصہ دار اس کے بچوں کے حقوق میں زبردستی کا شریک اس کی میراس میں ناحق کا حقدار بنا دیتا ہے اور اس حق تلفی کا سلسلہ نمالوم کتنی نسلوں تک چلتا رہتا ہے کسی دوشیزہ لڑکی کو فسلا کر بد اخلاقی کے راہ پر ڈالتا ہے اور اس کے اندر وہ بری صفات امار دیتا ہے جو اس سے منحقص ہو کر نمالوم کتنے خاندانوں اور کتنی نسلوں تک پہنچتی ہیں اور کتنے گھر بگاڑ دیتی ہیں اپنی اولاد اپنے اقارب اپنے دوستوں اور اپنی سوسائیٹی کے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کی ایک بری مثال پیش کرتا ہے اور نمالوم کتنے آدمیوں کے چال چلن خراب کرنے کا سور بن جاتا ہے جس کے اثرات بعد کی نسلوں میں مدت خائد راست تک چلتے رہتی ہیں یہ سارا فساد جو اس شخص نے سوسائیٹی میں برپا کیا انصاف چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کے حساب میں لکھا جائے اور اس رت تک لکھا جاتا رہے جب تک اس کی پھیلائی ہوئی خرابیوں کا سلسلہ دنیا میں چلتا رہے اسی پر نیکی کو بھی قیاس کر لینا چاہیے جو نیک ورسہ اپنے اصلاف سے ہم کو ملا ہے اس کا عذر ان سب لوگوں کو پہنچنا چاہیے جو ابتدائے آفینش سے ہمارے زمانے تک اس کے منتقل کرنے میں حصہ لیتے رہے ہیں پھر اس ورسہ کو لے کر اسے سمالنے اور ترقی دینے میں جو خدمت ہم انجام دیں گے اس کا عذر ہمیں بھی ملنا چاہیے پھر اپنی صحیح خیر کے جو نقوش و اثرات ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے انہیں بھی ہماری بھلائیوں کے حساب میں اس وقت تک برابر درج ہوتے رہنا چاہیے جب تک یہ نقوش باقی رہیں اور ان کے اثرات کا سلسلہ نو انسانی میں چلتا رہے اور ان کے فوائد سے خلق خدا متمتے ہوتی رہے جزا کی یہ صورت جو قرآن پیش کر رہا ہے ہر صاحب عقل انسان تسلیم کرے گا کہ صحیح اور مکمل انصاف اگر ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے اس حقیقت کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس سے ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو سکتی ہیں جنہوں نے جزا کے لیے اسی دنیا کی موجودہ زندگی کو کافی سمجھ لیا ہے اور ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ انسان کو اس کے عمال کی پوری جزا تناسط کے صورت میں مل سکتی ہے دراصل ان دونوں گروہوں نے نہ تو انسانی عمال اور ان کے اثرات و نتائج کی وسطوں کو سمجھا ہے اور نہ منصفانہ جزا اور اس کے تقاضوں کو ایک انسان آج اپنی پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں یہ اچھے یا برے کام کرتا ہے ان کی ذمہ داری میں نمالوں اوپر کی کتنی نسلیں شریک ہیں جو گزر چکیں اور آج یہ ممکن نہیں کہ انہیں اس کی جزا یا سزا پہنچ سکے پھر اس شخص کے یہ اچھے یا برے عمال جو وہ آج کر رہا ہے اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جائیں گے بلکہ ان کے اثرات کا سلسلہ آئندہ صدہ برس تک چلتا رہے گا ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں تک پھیلے گا اور اس کے حساب کا کھاتا اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک یہ اثرات چل رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں کس طرح ممکن ہے کہ آج ہی اس دنیا کے زندگی میں اس شخص کو اس کے قصب کی پوری جزا مل جائے درہا حالے کہ ابھی اس کے قصب کے اثرات کا لاکھوں حصہ بھی رونما نہیں ہوا ہے پھر اس دنیا کے محدود زندگی اور اس کے محدود امکانات سرے سے اتنی گنجائش ہی نہیں رکھتے کہ یہاں کسی کو اس کے قصب کا پورا بدلہ مل سکے آپ کسی ایسے شخص کے جرم کا تصور کیجئے جو مثلا دنیا میں ایک جنگ عظیم کی آگ بھڑکاتا ہے اور اس کی اس حرکت کے بشمار برے نتائج ہزاروں برس تک عرب انسانوں تک پھیلتے ہیں کیا کوئی بڑی سے بڑی جسمانی اخلاقی روحانی یا مادی سزا بھی جو اس دنیا میں دی جانی ممکن ہے اس کے اس جرم کی پوری منصفانہ سزا ہو سکتی ہے اسی طرح کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انعام بھی جس کا تصور آپ کر سکتے ہیں کسی ایسے شخص کے لئے کافی ہو سکتا ہے جو مدت العمر نو انسانی کی بھلائی کے لئے کام کرتا رہا ہو اور ہزاروں سال تک پیشمار انسان جس کی صحیح کے سمرات سے فائدہ اٹھائے چلے جا رہے ہیں عمل اور جزا کے مسئلے کو اس پہلو سے جشت دیکھے گا اسے یقین ہو جائے گا کہ جزا کے لئے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے جہاں تمام اگلی اور پشلی نسلیں جمع ہوں تمام انسانوں کے خاتے بند ہو چکے ہوں عساب کرنے کے لئے ایک علیم و خبیر خدا انصاف کی کرسی پر متبکن ہو اور عامال کا پورا بدلہ پانے کے لئے انسان کے پاس غیر محدود زندگی اور اس کے گرد و پیش جزا و سزا کے غیر محدود امکانات موجود ہوں پھر اسی پہلو پر غور کرنے سے اہل تناسق کی ایک اور بنیادی غلطی کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے جس میں مقتلا ہو کر انہوں نے آوہ گون کا چکر تجویز کیا ہے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے کہ صرف ایک ہی مختصر سی پچاس سالہ زندگی کے کارنامے کا پھل پانے کے لئے اس سے ہزاروں گنی زیادہ طویل زندگی درکار ہے کجا کے اس پچاس سالہ زندگی کے ختم ہوتے ہی ہماری ایک دوسری اور پھر تیسری ذمہ دارانہ زندگی اسی دنیا میں شروع ہو جائے اور ان زندگیوں میں بھی ہم مزید ایسے کام کرتے چلے جائیں جن کا اچھا یا برا پھل ہمیں ملنا ضروری ہو اس طرح تو حساب بیواق ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس کے بیواق ہونے کے نوبت کبھی آئی نہ سکیں یوم تقلب وجوہوں فی النار جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں یقولونہ یا لئیتنا عطان اللہ و عطان الرسول اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی وقالو ربنا انہا عطانا سادتنا و قبرانا فعدلون السمیلہ وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی ان کا کہنا مانا ان کے کہے پر چلے بس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا ربنا آتہم زیفین من العذاب اللہ ان کو دمنا عذاب دے والعنہم لانن کبیرہ اور ان کو لانت فرما بہت ہی بڑی لانت و یوم یعبو معالم علا یدئیہ اور وہ دن ہوگا کہ سالم جو ہیں جو گناہکار ہیں مشرک ہیں کافر ہیں اللہ کے جو باغی تھے وہ اپنے ہاتھوں کو کٹیں گے اپنی جھجلات میں یقولو یا لئیت ان تخص تمہار رسول سبیلہ اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا میں ان کا اتباع کرتا ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا یہی ہے وہ عزا یعزو خاتوں کو کٹنا اس کے لئے وہ حدیث جو آپ کو سنائی تھی کل کہ ملکا عاغ وم پہلا دور دور نبوت تھا پھر دوسرا دور دور خلافت علا من حج النبوہ اور تیسرا دور حضور کی اس حدیث کی روسے ہے ملکا عاغ کٹ کھانے والی ملوکیت ایسی ملوکیت جو ظالم ہوگی یا ویلت آب اس سے کہیں گا کافر کہ ہائی میری شامت لیتنی لم اتخص فلانا خلیلا کاش کہ میں نے کچھ دن فلا شخص کو اپنا دوستہ بنایا ہوتا میں نے دنیا میں فلا شخص کو اپنا دوستہ بنایا ہوتا یعنی کچھ نے مجھے پھر ورگل آیا میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف لیکن فلا میرے دوست نے مجھے پھر ورگل آیا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گیا یا ویلت آب لیتنی لم اتخص فلانا خلیلا لقد اضلن یعنی ذکر بعدہ جانی اس نے مجھے گمراہ کیا بٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا دوسری ہے کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا میرے دل کے تاروں کو چھڑنے لگا تھا جیسے کہ کہا گیا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَلْفُسِهِمْ قَوْمًا بَلِغًا اے نبی ایسی بات کہی ہے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے جو پہنچ جائے ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے وہ بات گئی ہے تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی لیکن اس نے مجھے گبرا کر دیا وَقَانَ الشَّيْطَانُ وَلِلْإِنسَانِ خَضُولَ اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر تغہ دینے والا ہے وَاتَّخَضُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً انہوں نے اللہ کے سوا کو اختیار کر لیے ہیں اپنے معبود لَيَكُونُوا عَلَّهُمْ عِزَّةً تاکہ وہ ان کے بددگار بنے ان کے لیے سہارہ بنے پشت پناہ بنے اللہ کے ہاں انہیں کو چھڑا سکے عذاب سے کہ اللہ ہرگز نہیں سیق فرونہ بے عبادت ہے وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے وہ فرشتے ہوں اولیاء اللہ ہوں انبیاء ہوں حضرت عیسیٰ ہوں شیخ عبدالقادر جلانی ہوں کوئی بھی ہو ان کا تو مانگو تو کفر کرے گا تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے سیق فرونہ بے عبادت ہے وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا وَيَكُونُنَ عَلَيْهِمْ زِدَّا اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے وہاں پر پروسیکیونٹ کروائے گے قیامت کے دن نہ تمہاری رشتے داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد اس روز اللہ تمہارے درمیان چدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے عمال کا دیکھنے والا ہے نہ تمہاری اولاد یہ اشارہ ہے حضرت حاطب کی طرف انہوں نے اپنی ماں اپنے بھائی اور اپنی اولاد کو جنگ کے موقع پر دشمنوں کی عیزہ سے بچانے کے لئے یہ کام کیا تھا جس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے جن کے خاطر اتنے بڑے قصور کا ارتکاب کر ڈالا وہ قیامت کے روز تمہیں بچانے کے لئے نہیں آئیں گے کسی کی یہ حمت نہیں ہوگی کہ خدا کی عدالت میں آگے بڑھ کر یہ کہے کہ ہمارے باپ یا ہمارے بیٹے یا ہمارے بھائی نے ہماری خاطر یہ گناہ کیا تھا اس لئے اس کے بدلے کی سزا ہمیں دے دی جائے اس وقت ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی اپنے آمال ہی کے خمیازے سے بچنے کا سوال ہر شخص کے لئے بلائجان بن رہا ہوگا بجا کہ کوئی کسی دوسرے کے حصے کا خمیازہ بھی اپنے اوپر لینے کے لئے تیار ہو یہی بات ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زیادہ سریع الفاظ میں فرمائی گئی ہے ایک جگہ فرمایا ہے اس روز مجرم یہ چاہے گا کہ اپنی اولاد اپنی بیوی اپنے بھائی اپنی حمایت کرنے والے خاندان اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی اگر فدیہ میں دے کر عذاب سے چھوٹ سکتا ہو تو انہیں بھیٹ چڑھا دے اور خود چھوٹ جائے سورہ المعارج آیات گیارہ تا چودہ دوسری جگہ فرمایا اس روز آدمی اپنے بھائی اپنی ماں اپنے باپ اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا ہر ایک اپنے ہی حال میں ایسا گرفتار ہوگا جس میں اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا سورہ عباس آیت چونتیس سنتیس جدائی ڈال دے گا یعنی دنیا کے تمام رشتے تعلقات اور رابطے وہاں توڑ دیے جائیں گے چتھوں اور پارٹیوں اور خاندانوں کی شکل میں لوگوں کا محاسبہ نہ ہوگا بلکہ ایک ایک فرد اپنی ذاتی حیثیت میں پیش ہوگا اور ہر ایک کو اپنا ہی حساب دینا پڑے گا اس لئے دنیا میں کسی شخص کو بھی کسی قرابت یا دوستی یا جتھبندی کی خاطر کوئی ناجائز کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اپنے کیے کی سزا اس کو خود ہی بھگتنی ہوگی اس کی ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شریک نہ ہوگا جس دن کے نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کی پکڑ سے پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے اس کا بدل یہ نہیں ہے کہ باپ باپ نہ رہے گا اور بیٹا بیٹا نہ رہے گا بلکہ مدد یہ ہے کہ اس وقت باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے ہر ایک اپنے حال میں کچھ اس طرح گرفتار ہوگا کہ دوسرے کو پوچھنے تک کا ہوش نہ ہوگا کجا کہ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی یا اس کی کوئی مدد کر سکے اب یہاں سنیے وَمِنَ النَّاس اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مدد مقابل بنا دیتے ہیں وطن کو بنا لیا قوم کو بنا لیا ہیومنزم انسانیت نوع انسانی ہم اس کے خدمتگار ہیں ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک معبود بن گیا اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا بیمانہ بنا پھرتا ہو اپنا ہی نفس سے اسی کے گرچکر لگا رہا ہے وہی حریم ہے اس کا وہی حرم ہے اس کا اور شعود وہ تواف کر رہا ہے اپنے نفس کا وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مدد مقابل بنا دیتے ہیں یحبونہم کا حب باللہ اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے یہ فلسفہ ہے اصل میں ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں عربی میں نصب العین انگلیش میں آئیڈیل ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے اس کے لئے جیتا ہے اس کے لئے مرتا ہے قربانیاں دیتا ہے عصار کرتا ہے قوم کے لئے قربانی وطن کے لئے قربانی فلاں کے لئے قربانی خود اپنی ذات کے لئے قربانی یہ سارے کام تو اللہ کے لئے کرنے کے تھے جیو اللہ کے لئے مرو اللہ کے لئے محبت اس سے کرو تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ مابستہ کرنی تم نے اللہ کا مدد مقابل تراش لیا مین تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دگر رستاز یک بند تھا افتاد در بندے دگر انسان معبود تراشتہ رہتا ہے اپنے ذہن سے اور ان کے لئے محبت کرتا ہے جانے دیتا ہے قربانیاں دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْكَ حُبِّ اللَّهِ یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّلْ لِلَّهِ پھر یہ لکمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے اور جو لوگ واقع تنصہ ہی بے ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانی آئے کوئی شئے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے تم نے اللہ کو چھوڑ دی رہا ہے چاہے وہ دولت ہی ہے تیس عبد الدینار و عبد الدرحم حلاق و بربان ہو جائے درحم و دینار کا بدہ نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے دینار آنا چاہیے حرام سے آئے حلال سے آئے جائز سے آئے ناجائز سے آئے تو معبود اللہ نہیں ہے معبود دینار ہے ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پہلنا شروع کر دیا یہ لکشمی دیوی اگر درہاً بہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی ہم نے کہا ہٹاؤ درمیان کے لنک کو سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجھو پیٹرو ڈالر کو پوجھو دولت کو پوجھو ترکے وطن کرو ماں باپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا تو مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا اوڑی بیٹی ان کے پاس نہیں کس لیے دولت کال معبود ہوا اور کاش کے دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں ظلم شرک کے معنی جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں کسی کے پاس کچھ نہیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ اور یہ کہ اللہ سجد العذاب اللہ سجد دینے میں بہت سخت ہے اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہو اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں چاہ ڈیمگاغز ہو چاہ مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہوں اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے ان کا احترام بھی ہے ان کے نیچے دبے بھی ہوئے ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے کہ تم نے ہمیں بروایا ہم تمہاری بیر بھی کرتے رہے ہیں ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں اپنا لیل مانا اب وہ اعلان براد کریں گے اللہ بارا ان سے کوئی تعلق نہیں استبرہ اللہ زینت دو بے ہو اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے حبارہ تم سے کوئی تعلق نہیں اس روز کے جن لوگوں کا اتباہ کیا گیا تھا دنیا میں لینر لوگ وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرہ کریں گے اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے ملقتے ہو جائے گی ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو بیٹے کو بھائی کو ماں کو بیوی کو اولاد کو تمام انسانوں کو چھوک دو جہنم میں خدا کے لئے کسی طرح مجھے بچا لوں تقطعات بہم الاسباب سارے رشتے ملقتے ہو جائیں جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں جن کی دل جوئی کے لئے حرام کی کمائی کرتے ہو جن کی دل جوئی کے لئے دین کے راستے سے آگے نہیں پڑھ رہے ہو دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے گھر والے ناراض نہ ہو جائیں مطقتعات بہم الاسباب یہ سارے رشتے یہیں تک کے لئے قتل وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اور دون کے پیروت پیروکھات سے وہ کہیں گے لَوْا لَنَا كَرْتَن اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے فَلَتَبَرَّ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُ مِنْنَا تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں قَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمُ اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرتیں بن جائیں گے کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا ہے کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی ہے کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا حادی اور رہنما نہ مانا ہوتا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجْ نَمِنَ النَّار لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے موسیقی